اسلام علیکم ویور امید کرتوں کے سب خیرے سے ہوں گے خردم بہت کام کی چیز ہے خردم اگر اٹھائیس گرام ہو تو اس میں جو فیٹس ہیں ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ون فورٹی سیوین ہے اور اس میں جو فیٹس کی جو اقسام ہیں اس میں فیٹس جو ہیں دونوں قسم کی قنٹی جس میں اچھے ہوتی ہے اس میں ٹوٹل فیٹس ہیں جو 21 میلی گرام ہوتے ہیں جس میں سچوری فیٹسار 13 میلی گرام ہے کلسٹرول اس میں بالکل نہیں ہوتا سوڈے میں اس میں 0,8 میلی گرام ہوتا ہے پوٹیشن insulin 195 میلی گرام ہوتا ہے اور اس میں کابو ہائیڈریٹس جو ہیں 9.7 گرام ہوتا ہے اب جو کبوتر نے اڑنا ہے تو اس کے ریکوارمنٹ جو ہے اس کی فیٹس اور کابو ہائیڈریٹس ہے اور یہ جو ہے پٹھوں میں سٹور ہوتے ہیں کبوتر کے پروں میں مسلز میں اور ان کے میٹابلیزم سے کبوتر کو طاقت ملتی ہے جس سے وہ پرفارمنس دیتا ہے اس کا سٹمنا بھڑتا ہے تو اس لیے خردم کا استعمال جو ہے کبوتر کو فیٹس اور کابو ہائیڈریٹس لوڈ کرنے میں بڑا ہیلپ کرتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو روایتی کبوتر بازی میں نہیں ملیں گے آپ کو یہ ہی کہا جائے گا کہ یہ کریں وہ کریں یہ بیسک چیزیں یہ گورے جو ہیں انہوں نے جو کبوتروں کے لیے مختلف فیڈز بنائی ہوئی ہے ان کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ان میں ہوتی ہیں لیکن ظاہری بات ہے یہ نالج ہمارے لیول پر نہیں ہے تو اس لیے خردم جو ہے آپ کبوتروں کو دیں اوڑنے لے کبوتروں کو اس سے ان کی کارکرگی بڑھے گی امیرک کارتے ہیں ویڈیو پسندے کے لیوکر سے سسکرائب و لائک کیجئے گا جزاک اللہ